اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خوشید و زمان عباسی آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی ایسے آج ہم ایک تو کرونا وائرس کی بات کریں گے اور جو سب سے اہم موضوع آج ہم نے چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرونا کیا دنیا کو بدل دے گا کیا دنیا کو کوئی نیا سبق دے کے جائے گا جب یہ جائے گا اور اس سلسلے میں میں اپنے پینلسٹ کا سب سے پہلے آپ سے تاتھ پڑاتا ہوں مجھے نیو یوک سے جان کیا ہے ہمارے موہیس صدیقی صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور کرونا کے حوالے سے ان کی فرانٹ لائن رپورٹنگ پہ سب سے پہلے تو ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیو یوک کے اندر جتنے برپور طریقے سے اس وبا کی کورج کر کے اپنی کمیونٹی کو اپنی خبردار کیا اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میرے ساتھ اسلام آباد سے مرتضا دورانی صاحب نے جائن کیا ہے یہ ڈائریکٹر ہیں جیکے نیوز کے اور میرے ساتھ اٹلی سے شامل ہیں شفیق بھٹ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور میرے ساتھ جمہو کشمیر سے شامل ہیں ہمارے بابر قادری ایڈوکیٹ صاحب اور یونائیٹڈ کینگ جم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں راجہ ایجاز صاحب تو میں آج کے پروگرام کی ابتدا کروں گا محید صدقی صاحب سے محید بھائی یہ بتائیے کہ کرونا کی موجودہ صورتحال نیویہ کے اندر بڑے خطرناک عطب فگر اوپر جا رہے ہیں کیا کانسٹینٹلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے جی اضافہ کیا ہو رہا ہے اضافہ ہے یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے ذاتی تجربے کے بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو نمبر ہیں وہ بلکل غلط نمبر ہیں اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب ہے اور ٹیسٹ نہیں لے جارے نیویہر میں بادوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تھرڈ ورڈ کنٹری کا معاملہ ہے ابھی بیسے تو امریکہ میں فیگر آئی ہے دو لاکھ چھتہ ہزار تین سو بیاس ہی کی اور جس میں سات ہزار ایک سو بائس امروات ہیں اور جس میں انہوں نے نیویہر کہا ہے کہ ایک لاکھ دو ہزار آٹھ سو ستر نیویہر میں پیشنٹ ہوتا ہے جبکہ انتیس سو پہتیس جو ہے امروات نہیں ہے لیکن امروات کا تو مریضوں کا میں ضرور بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میری کئی مریضوں سے بات بھی ہوئی ہے اور میں خود ڈاکٹر کے کہنے پہ ابھی پورنٹائن میں بیٹھا ہوں بخار کے بعد کیونکہ میں باہر نکلتا رہا امروات ہاؤسپیل جو سب سے خطن آکے وہاں گیا دیگر ہاؤسپیلز میں ڈاکٹر کے پاس اور پھر جو سرگرمیاں جاری تھی اس حوالے سے اس کو کور کرتا رہا تو کہیں اس کا ہو سکتا کچھ افیکٹ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے لیکن اس کے ساتھ جو میں نے ادادی تجربے کے بنیاد پر اور پھر ابھی کئی ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ زیادہ ہوا کہ ٹیسٹ کو یہاں بری طریقے سے ڈسکریچ کر رہے ہیں یہاں ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں لوگوں کو گھر میں واپس بجوار رہے ہیں جس کے نتیجے میں پورا پورا گھر جائے بیمار پڑھ رہا ہے اس پہ ابھی تک کسی نے کوئی سٹوری نہیں کی کوئی بات نہیں ہو سکی ہے کہ ایک فیمیڈی کا ممبر واپس جاتا ہے اور اس گھر کے چھے افراد پانچ افراد سات بیمار پڑ جاتے ہیں اس لحاظ سے یہ نمبر شاید ملین میں ہو جس کو اب ایک لاکھ دو آزار آٹھ سٹر کہہ رہے ہیں اور میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوتی ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ جو خود بخود بھی ٹھیک ہو رہے ہیں جن کا امیون سسٹم بہتر ہے تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ خطرناک حد تک نمبر ہے اور نیوارک اس پر دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ بن چکا ہے اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بیماری نیوارک میں ائر بانڈ بھی ہے یہ صرف لوگوں سے نہیں لگ رہی ہے بلکہ شاید ہوا میں ہوں اس طرح محسوس ہو رہا ہے اور میری کئی گھروں سے بات ہوئی ہے کئی ڈاکٹر سے میں مستقل داپتے میں ہوں اپنے پرسنل ڈاکٹر سے بھی پھر جنالزم کے حوالے سے بھی مختلف ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں ہماری فیملی میں ایک خاتون کو انہوں نے واپس بھیجا بہتر تو ہے لیکن خراب اس طرح ہے دوسرے ستر صاحب کے ایک صاحب کو اسی طریقے سے واپس بھیجا اور ان کا گھر میں تین دن میں انتقال ہو گیا اسی طریقے سے ابھی ایک فائر فائٹر ہے ان کا انتقال ہوا گھر میں سوئے اور صبح انتقال ہو گیا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ٹیسٹ یہاں ہونی رہے ہیں بھرپور طریقے سے جو 800 کا نمبر دیا گیا ہے جس پہ آپ اپنے آپ کو ریجسر کرائیں اس پہ مجھے ذاتی طور پر کال کیا میں سات بار دن ہے اور اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے تو اب اس حد تک خطرناک صورتحال ہے جس کا اندازہ شاید الفاظ میں یا نمبر میں ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں تو محید بھائی تو آپ یہ کہہ رہیں کہ ریاست ہے نیا کی وہ عملی طور پر اس وبا سے مقابلہ کرنے میں فیل ہو چکی ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ 70 سے 80 پرسنٹ ہاسپیٹلز کے اندر جو مریض ہیں وہ کوئی انچین کے ہیں کیا یہ درست ہے جی بلکل بلکل صحیح ہے میں جنہیں ہاسپیٹلز میں میری بات ہوئی ہے انہوں نے سب نے اس کو کر دیا ہے اس کو ٹے موٹے آپٹیشنز بند کر دیا ہے جو پیشنٹس کے ان کو بانکہ داباس کو نرسنگوں میں بھیج دیا جیا ہے شروع میں یہ کام کر دیا جیا تھا لیکن بعض ہاسپیٹلز صرف اسی سے بھرے میں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ آپ کو وہ لے ہی نہیں رہے جب تک انہوں نے سی کہ آپ کے حالت خراب ہو اس لیے کہ ان کے پاس مشینیں نہیں ہیں تو وہ کس پہ رکھیں گے لوگوں کو پھر اب یہ تیہ کرنا باقی ہے کہ جو جو لوگ ہیں اب میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تک کہ ہمیں یہ تیہ کرنا باقی ہے کہ جو 70-80 سال کے لوگ جو ابھی تک وینٹیلیٹر پہ ہیں اور وہ فقص ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو ان کو ریپلیس کر دیا جائے انہوں سے جو 50-40-50 سال کے ہیں یہ کم عمر ہیں تو یہ اب اسٹیلی جی رہ گئی ہے بہت کم یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی 70 سال سے اوپر کا بچت ہو ہی ہے اس میں ایک ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن بہت کم سننے میں آ رہا ہے اور لیکن یہ کہ اچانک امواد بھی اب گھروں میں شروع ہو گئی ہے یعنی بداہر کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن اچانک جو ہے جس میں خوف بھی شامیل ہو سکتا ہے اور جس میں کرونا کا اچانک اٹیک بھی شامیل ہو سکتا ہے اور جو لنگز پہ ہے تو یہ ایسی صورت حال ہے کہ جو بلکل یعنی کوئی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ابھی مطبع ابھی یہ نہیں ہے کہ نیورٹ نے آج ہی چائنہ سے جو ہے امداد وصول کی اس کی ونٹی لیٹس کی تو ونٹی لیٹس کی کمی ہے سہولتو ہی کمی ہے اور ڈاکٹرز بلکل چیک کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور جو ریگولر ڈاکٹرز ہیں جو آپ کے آپ کو فون پہ مشورت دے رہے ہیں اور اس وقت میرے خواہد میں ان فون پہ مشورتوں میں سترسی فیصد وہ لوگ شامل ہیں جن کو ٹائنال اور جن کو زیترمیس دی جاری ہے یا پھر اگر زیادہ تھوڑی سیچویشن خراب ہے تو ان کو نمونیے کی دوا دی جاری ہے ونہ یہ دو کامن دوائیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اپنا وہاں نیچے رکھیں دس دن اگر آپ کے گزر گئے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں لیکن اپنے آپ کو تقریباً ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو قید رکھیں جو ہمارے ڈاکٹرز سے بھی مشورت ہوا ہے تو یہ میں ذاتی بنیاد میں بھی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو اس وقت جو نیوارک کے جو فیونل ہوں میں ان سے میرا رابطہ ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہتادر ٹرک ہائر کیا ہے یہ ایک وقت میں چار چار باڑیاں رکھ کے وہ لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس دو گاڑیاں پہلے سے بھی ہر دو گاڑی میں جنازہ دو جنازے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سپیشل ٹرک کیا ہے جس میں وہ پانچ رکھ کے ایک ساتھ دیں اور وہاں جو قبرستان میں جا کے اس کی نماز جنازہ کھٹے پڑھائی جاتی ہے بہت کم لوگ شریک ہو رہے ہیں بہت سے اپنے رشتدار جو ہیں وہ شریک نہیں ہو رہے بہت سے لوگ خود بیمار ہیں گھروں میں وہ اپنے والدین کے اپنے سگوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں قیامت سورہ کا منظر ہے نیوارک میں اور میرے خواہر میں پردہ ہٹے گا بہت ساری چیزوں کا تو اس سے بڑی بڑی خطرناک اور ہولناک دہانیاں آئیں گی جیسے ایک صاحب کو وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب گئے ان کو جکری اسی طریقے سے واپس کیا جس طرح میرے عزیزہ کو واپس کیا تھا تین دن میں ان کا انتقال ہو گیا تو اب لوگوں کو واپس کر رہے ہیں ان کا کریٹیریہ صرف یہ ہے کہ آپ کی صاحب اس طرح چل رہی ہو کہ آپ سے الفاظ ادا نہ کر رہوں مو سے لیکن اس کی باوجود بھی اگر وہ بھی ہو جائے اور آپ ہسپیل پہت بھی جائیں تو اب شاید دستیاب نہ ہوں سندینوں کی بات ہے کیونکہ پیشنس مزید بڑھنا ہے برحال یہ میں بلکل کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک لاکھ دو ہزار آٹھ ست ستر کا جو نمبر ہے یہ بلکل غلط نمبر ہے نمبر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کا شاید اس میں ایک زیرو کا اضافہ کر دیں موید بھائی آپ ایسے میں اپنے کمیونٹی کو کیا کہیں گے کہ لوگ کیا کریں لیکن دنیاں دی طور پہ تو ابھی جو جس کو ضرورت نہیں ہے میں بھی نکنا ہوں اپنے رپورٹنگ اور سوشل پر کیوں جیسے مطلب ٹوٹل آئیسولیٹ ہوں اور لوگوں سے کم سے کم میل جوڑ رکھیں اور جو ہے ڈاکٹر کے مشورے پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سہتمن ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں جائیں ایک دوسرے سے مدد کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں جو لوگ کم حیثیت والے ہیں ان کی مدد کریں تاکہ یہ مشکل ورز ایک ساتھ نکل سکے لیکن اپنا خیال دکھنا ضروری ہے جس میں بہت زیادہ ریسٹ ہے شہد کا استعمال ہے کلونجی کا استعمال ہے اور ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے ہر بلڈاکٹر بھی موجود ہے آپ کے لائن پر وہ بھی بتا دیں گے کہ مزید کیا کریں لیکن سب سے بڑی جو بار بار ایک لفظ کہا جا رہا ہے سوشل ڈسکینسنگ کا لیکن اس میں بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پھر اس کے بعد ساری چیزوں کے بعد صرف اللہ کے پاس ہی رہ جاتا ہے میری جو ڈاکٹر سے بات ہوئی وہ رو رہی دیم بات آتا ہے جو میری اپنی پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کے کہنا تھا کہ اللہ نے جس کا وقت ہو گیا اب کرا ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی فیصد لوگوں کو ہے اور وہ اللہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو صرف اللہ کے کرم پہ وہ ایسے گھروں کو بھی ٹریٹ کر رہی ہیں جس میں چھ آدمی رہتے ہیں اور چھ کے چھے کرونا پیشنٹ ہیں تو اب یہ صرف وقت اپنا ہاتھ سے نکل گیا ہے جس طرح اٹلی کے نظر نے کہا تھا کہ اب صرف اللہ کے ہاتھ میں تو معاملہ صرف یہی ہے کہ انسان اپنی کوشش کر رہا ہے لیکن ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن جو اللہ نے کہا ہے کہ پہلے اپنا تحفظ کریں یعنی پہلے اوٹ کو رسی سے باننے اس کے بعد پھر اللہ پر توقل کریں تو اوٹ کے رسی سے باننے یہ ہے کہ وہ ساری اتیاتیں کریں جس کا تقاضی کیا جا رہا ہے مویز صدقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہماری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اس مشکل کی گاڑی میں اپنی اترہ کی آدمائش سے دور رکھیں کیونکہ ہم نابل نہیں ہے کہ ہم کسی آدمائش کا سامنا کر سکیں آج کے پروگرام میں اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ مویز صاحب دیجئے گا اپ ڈیٹ رہیں گے مویز بھئی آپ مجھ سے رابطہ کیجئے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گے ضرور میں ہم نمبر لے کے انشاءاللہ جزا کلاب مجھے بہت شکریہ ہم نے سننے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نمازش جی تو ابھی ناظرین نی آگ میں کرونا کی صورتحال پہ ہمارے سینی جنرلسٹ مویز صدقی صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ نی آگ کے اندر جو صورتحال ہے وہ میڈیا پہ بتائی نہیں جا رہی اور نی آگ کی جو ریاست ہے وہ ابھی تک ناکام ہو چکی ہے لوگوں کی کو ہیلس کروز سے پروائیڈ کرنے میں تو میں آگے بڑھتا ہوں اور اپنا سوال میں اٹلی لے کے جاؤں گا اٹلی میں ہمارے شفیق بھٹ صاحب ہیں سینی جنرلسٹ ہیں یہ بھی فرنٹ لائن جنرلسٹ ہیں جنہوں نے سکوگ نائنٹین کی کبرج میں آپ لوگ ان کو فیس بک لائی پہ بھی دیکھتے ہوں گے اور مختلف پروگراموں میں بھی یہ آپ آتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو یہ بہت مفید مشورے دیتے ہیں تو شفیق صاحب وی آگ کی صورتحال آپ نے مویس تردیکی صاحب کی زبانی جانی مجھے یہ پتائیے کہ اٹلی کی صورتحال کیا ہے بہت شفیق صاحب سب سے پہلے اور جتنے آپ کی پینلسٹ ہیں اس وقت جی جو اٹلی کی صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں جو ٹوٹل کیسز ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ پچیس پر پہنچ گئے ہیں اور جو آج کے جو صرف آج کی مطالوں آج کے جو نئے کیسز ہیں وہ تقریباً چار ہزار آٹھ سو پانچ جو یہاں کے میڈیا پہ جو یہاں کی اوفیشل ویڈ سائلز پہ جو اوفیشل گورنمنٹ اوفیشل کی جانب سے اور آج جو اوواد ہوئی ہیں تقریباً چھے سو اتنسی لوگ مرے ہیں آج کے لئے آپ کے دیسٹورشن آرہی ہے آواز میں اور یہ جو انفرمیشن آپ نے شیئر کی ہے اس کو آپ ریپیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو بات واضح سمجھا سکتا ہے اب آپ کے میری آواز آرہی ہے ٹھیک جی بالکل آج ہی آرہی ہے اچھا یہ میرے خیال میں کوئی نا سسٹر میں کوئی خورا دیئے میرے تو بلکل فس کلاس ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب ٹوٹل کیسز ہیں اور جو آج کے کیسز ہیں وہ چار ہزار آٹھ سو پانچ کیسز ہیں اور جو آج ہم وعد ہوئی ہیں آج کے دن وہ تقریباً سات سو کے لگ بلگ لوگ آج جان سے گئے ہیں اور ان کے سمیت جو ٹوٹل جو ڈیپھ ہیں وہ تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو لوگ جان سے گئے ہیں اچھا اس میں جو چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہیں جو چیزیں منظر پہ نہیں ہیں اب آسی صاحب وہ چیزیں یہ ہیں کہ اس وقت تقریباً دو ہزار ڈاکٹر جو ہے وہ زیڈ لائن میں ریڈ زون میں آسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں اور تقریباً سیونٹی ٹو ڈاکٹرز کی ڈیپھ ہو چکی ہے یہ اور جی کوئی کسی نے جو ہے نا موبائل یا اپنا سٹ کھولا ہوا ہے جس کی آواز جو ہے نا بیک آ رہی ہے تو بند کر دیں میرے اپنے فانسپن سے یہی گزارش ہوگی آپ اپنے ڈایم بائن دیکھ لیں اگر کوئی ڈیوائیس کھلی ہے تو بند کر دیں کوئی کمپیوٹر یا فان یا کوئی چیز آپ کے پاس محدود ہے تاکہ ناظرین کو ہماری پروگرام کی افادیت جو ہے وہ سمجھ ہمیں تو آواز صحیح آ رہی ہے ہمیں تو ٹھیک کہنا جی شفیق صاحب جاری رکھئے اچھا تو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی دوستوں کے لگ بگ مر چکے ہیں اٹلی کے اندر جی جی ڈاکٹر جی اس وقت تقریباً دوستوں کے قریب ڈاکٹر مر چکے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیزیں اس وقت جو آویلیبل ہیں وہ یہ کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے آج سے اس پہ مزید سختی کرنے کے لیے ہمارے صوبے میں یہ ایناؤنس ہو گیا کہ ہمیں آج کے بعد اگر گو بندہ جائے گا تو ہمیں موبائل ایپ سے گوگل سے آپ کو ٹریس کیا جائے گا اور اگر آپ کی گاڑی افتے میں ایک سے زیادہ بار کسی جگہ بھی فوٹو آتا ہے تو آپ کو تین ہزار پانسو یورو تک جرمانا ہو سکتا ہے اور آپ کو تا وقت ہے کہ آپ کو پراپر ریزن نہ دے سکیں کہ آپ کدھر گئے تھے سو کیونکہ جو چائنیز ٹیم آئی ہوئی ہے جو ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں ان کا باسی سب کہنا ہے کہ ہماری سمت درست ہے ہم دعائییں ٹھیک استعمال کر رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ایک چیز جس کی کمی ہے وہ ہے آئیسولیشن کہ لوگ گروہ میں نہیں بیٹھے اب یہ ٹیرین گورنمنٹ ہر روز وہ زیادہ سے زیادہ سٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھئے جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کا یہ کلیم ہے وہ پیشر ڈال دیئی ہیں کہ جو ایسٹر کے تیوار ہیں ایسٹر سے پہلے پہلے ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے اور ہمیں ٹیٹری کو کھولا جائے اور یہ پابنیاں کھائی جائیں اس کے لیے جو مین جو زون تھا جو ایک فیکٹر زون تھا صبح لوبار دیا جو ملان کے نزدیک ہے وہاں آج جو سوشل میڈیا پہ دوستوں سے پتا چلا ہے کہ آج فیکٹری جو اندر ہیں انہوں نے انناؤنس کیا ہے جی کہ چودہ اپریل سے بعض لوگوں کو انہیں کام پہ واپس بلوائے سو پہلے جتنی فرمیشن دیوی تھی کہ ٹیٹرین گورنمنٹ نے کہ وہ فیکٹریز جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا وہ فیکٹریز کھلی ہوں گی اور وہ کھلی ہی تھی لیکن اب تھوڑی سی یہ چینجنگ آ رہی ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ دنوں سے یہ شاید اپوزیشن کا پریشر ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن کچھ دنوں سے یہ چیزیں آسا آسا آرہی ہیں کتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں کتنے لوگ بہتر ہو رہے ہیں ریکاور ہو رہے ہیں جبکہ حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک شہر سے بہتری آتی ہے دوسرا شہر شروع ہو جاتا ہے جس کی مثال ہمارے پاس جو صوبہ ہے جس کا نام ترویزو ہے وہاں پہ اب یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ جی گھر گھر جو ہے وہ چیکنگ ہوگی دور ٹو دور آپ کو جائیں گے اور آپ کو چیک کریں گے اب فیکٹریز میں بھی یہ کیسے سامنے آ رہے ہیں کہ فیکٹریز میں آپ کام پہ جانے سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ ان کا میک میں کا جو سرکاری میک موسک کا ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ٹمپریچر لیتا ہے اب یہ بھی شکایات دیکھنے میں اور سننے میں آ رہی ہیں کہ جی وہاں سے آپ کو واپس بھیجے جاتا ہے کہ آپ کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ پرمٹ نہیں کرتا کہ آپ کام کریں سو اب ان کے ٹیسٹ کے لیے بھی ان کو انزال کرنا پڑتا ہے جبکہ آپ کو میں ارداد چکا ہوں پہلے کہ یہاں پہ ونٹی لیٹرز کی شدید کمی ہے آپ یہ دیکھئے آج یوکرائن کے بھی جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹوں والا کا آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں پچھل دن البانیا سے پیس ڈاکٹروں کی یونیورسٹریز کی ٹیم آئی آج یوکرائن سے ٹیم آئی ہے سو یہ صورتحال کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی دوسری طرف اگر دیکھیں اس کو تو جتنے مذہبی جباتے ہیں وہ بھی زور ڈال رہی ہیں کہ ہمیں جیسے آج جو آپ کے کرسٹن کمیونٹی ہے جو یہاں کے پاپ ہیں رٹیکن سٹی کے انہوں نے کہا کہ ان کو کم اس کم عبادت کر لینے کے لیے جانے دیا جائے تاکہ ہم خدا کے سامنے میں آپ کی طرف واپس آؤں گا راجہ اجاز صاحب نے ہمیں پانچ منڈ کے بعد ہم سے چلے جائیں گے کیونکہ یہ کام کے اوپر تھے مگر میں نے چونکہ تین ممبالک کبر کرنے تھے اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو نیویرک اٹلی اور انگلینڈ اب میں رائے صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا کی صورتحال آپ نے نیویرک کے اندر دیکھ لی ہمارے ساتھی جنرلسٹ مویس صدیقی صاحب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اٹلی سے اپنا شویق صاحب نے اپ ڈیٹ کیا یہ تو بڑے وہ کی گئے ہیں جو منسٹری میڈیا بھی اگنور کر رہا ہے لوگوں کو سچ نہیں بتایا دارہ تو انگلینڈ کے اندر کی صورتحال آپ میرے ناظرین سے شیعت کریں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خرشی زمان صاحب آپ نے مجھے موقع دیا جس طرح سے پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس سے ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں بلکل اسی طرح کی سچویشن یوکے کے اندر بھی ہے اور گزشتہ چند دنوں میں یہ ورس دن با دن جو ہے وہ بتر ہوتی جا رہی ہے اس وقت جو ٹوٹل جو صورتحال آئے آپ دیکھ لیں کہ 29 تک ہمارے پاس ایوکے میں جو تھے وہ 22,000 تھے کیسیز اور جو ڈت تھی وہ 1000 کے یعنی فگر میں پانچی ہوئی تھی لیکن آج جو صورتحال ہے وہ 41,930 جو ہے جو ایفیکٹیڈ جو کیس جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکے ہیں اور 4,313 جو ہے نا ہمبات ہو چکی ہیں اور اس میں فرنٹ لائٹ بن کر جو ہیں جن میں ڈاکٹرز اور نرس ہیں ساتھ کے قریب وہ اس جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں تو اس لیے یہ میں تو برس جا رہا ہے اور اس کی جو گورنمنٹ جو ہے نا دن بند جو ہے وہ اس پہ لوگوں کو آگا بھی کر رہی ہے اور مزید جو ہے سختیاں یعنی یہ یہاں شنوید ہے کہ آنے والی دنوں میں مزید اس کو سخت کیا جائے گا خیق question answer کریں آپ میرا اور اس کے بعد بے شک آپ مہربانی آپ نے مسئلیات سے مجھے یہ بتائیے گا جس طرح میرے ساتھی جنرلسٹوں نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کہ یہ جو figures ہیں یہ مینس کی میڈیا پہ صحیح نہیں آرہے آپ کیا کہیں گے میڈیا اپنی جمعیداریاں صحیح نے با رہا ہے یا وہاں بھی figures کو حکومتی سطح پہ چپایا جا رہا ہے نہیں اس وقت تک تو میڈیا جو ہے یہاں سوشل میڈیا بھی ویڈیٹ ہے اور جو میڈیا ہیں جو چینلز ہیں وہ بھی اس کو کر رہے ہیں اس طرح کے کوئی بات issue UK کے میں کوئی اس طرح سے نہیں صرف key workers میں جو لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں کام کے اس لحاظ سے وہ ٹیکل کر رہے ہیں یعنی جہاں جہاں جس شہر میں میں اپنے شہر کی بات دوں تو یہاں ایک ایک case اپورٹ ہو ہے اس کے بعد ابھی تک کوئی دوسرا case نہیں آیا سامنے تو اس لحاظ سے جو figure ہیں وہ اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے رائے صاحب بہت شکریہ جائن کرنے کا تو ابھی میں آگے بڑھتا ہوں اور پاکستان کے دارال حکومت اسلام عباد سے میرے ساتھ مرتضا دورانی صاحب ہیں مرتضا دورانی صاحب بتائیے گا کہ اس طرح کی بات ہے تو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ لوگوں کو چھگر نہ بتائیں تاکہ لوگوں میں harassment نہ پیدا ہو اس طرح کی کوئی بات ہے مجھے اجازت دیتے ہیں پھر جی رائے صاحب آپ جا سکتے ہیں ابھی میں نے دورانی صاحب سے سوال لے لیا جی بسم بہت شکریہ خرشی زمان صاحب پہلے تو میں شفیق بات صاحب اور آپ کے باقی پارٹس پینٹس کا شفیق بات صاحب کے ساتھ ہم افسوس سے ادار کر سکتے ہیں اور بڑی افسوس ناک سورت دیال اٹلی کی اور نیو یار کی ابھی سنی یقین مانے کہ اتنا افسوس ہو کا اور پاکستان میں کرونا کی سورت دیال کی حوالے سے بات کی ہے تو یہاں پہ تو اللہ کا شکر ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں اور میڈیا کو بھی مکمل آزادی ہے بلکہ میڈیا کے لیے سپیشل پاسیز گورنمنٹ نے دی ہیں لاکڈاؤن کے باوجود میڈیا کے لوگ جو موجود ہیں اور فری رپورٹنگ ہم کر رہے ہیں بلکہ یہاں پہ تو سوچل میڈیا بھی بہت دیتا آزاد ہے پاکستان میں تو ایسی حالات نہیں ہیں بلکہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ایسی حالات ہیں کہ سختی کی گئی ہے لاکڈاؤن میں کہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک آپ ٹرائیول نہیں کر سکتے گر وں سے بھائی نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے وہاں پہ سب سے کام ریشو ہے بارہ لوگ اس وقت تک پیشنٹ ہیں ان میں سے آج ایک خوش کسیمتی سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ریکوور کر کے سیتیاب ہو کے چلا گئے یہاں پہ ریکووری ریٹ بھی بڑا اچھا ہے اور پاکستان میں دو ہزار کے قریب پیشنٹ ہوئے ہیں لوگوں میں اویرنس بڑی آگی میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے خود ریپورٹ کی ہیں کہ اپنے نیبرز میں جو لوگ ان کے باہر سے آئے تھے براڈ سے زیادہ لوگوں میں یہاں پہ جو ہے وہ کی ہے یہ وائرس سپیشلی جو ظاہرین آئے تفتان سے یا پھر جو سعودی عربیہ سے یا یوکے سے یورپ سے جو لوگ ٹرائول کر کے آئے ان کے ساتھ لوگ آئے تو ہمارے نیبرز نے پولیس میں ریپورٹ کی اگر انہوں اور جو ہیں یہ 5-star 3-star hotels جو ہیں وہ سب ان کے جو rooms ہیں وہ quarantine center بنا دیئے اور یہاں پہ بڑی اچھی تیاری کی ہے گھنم نے اس لحاظ سے ماشاءاللہ جو نیو یارک کی سورتیال دیکھ کے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایڈوانس میں ہم جا رہے ہیں ہمارے ہم پہلے یہ سمجھ تھے کہ میڈیکل کی فسیلٹی ہمارے سے بہت زیادہ اچھی لیکن آج میں یہ سوچ رہوں کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں ہم نے اچھی پلاننگ کی ہے ہماری گورنمنٹ نے اور یہاں پہ ایڈوانس میں سارے کی ہیں تو میرا کشمیر سے ہمارے ساتھی ہیں جی بابر ایڈوکیٹ صاحب بابر صاحب یہ بتائیے کہ اس وبا کی وہاں صورتح کیا ہے جمعو میں سری نگر میں یا اوبر آل کیا صورتح حال ہے اور جو رسپانس ہے وہاں کی گورنمنٹ کا وہ کیسا ہے پہلے تمام ظاہرین کو میری طرف سلام پہنچے اور آپ جو پینلیس ہیں ان کو بھی میری طرف سلام صورتح یہ ہے کہ کوئی exact figure دینا یہ کہ اتنے لوگ exactly ہیں بڑی مشکل اس میں آرہی ہے کیونکہ جب تک ٹیسٹنگ پمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ کو پتا نہیں ہے کون involved ہے اس میں ایک ایک اس میں اپنا ایک انکبیشن پیرڈ ہوتا ہے چودہ دن کا میں دیرے دیرے پھر انسان کو پتا چلتا ہے ابھی یہاں پہ جمو کشمیر کی جب بات کریں گے یہاں پہ ابھی تک 80 کے قریب 80 کے قریب positive پائے گئے ہیں 80 کے آس پاس تو بہت سارے لوگ جو یورپ سے جو سوڈنس باہر تھے یورپ میں تھے ایران میں تھے یا جو عمراء پہ گئے تھے سعودی عرب وہاں سے واپس آئے تھے ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے skip کی ٹیسٹنگ یا skip کی آپ زیویشنز جو گومیٹ نے وہاں پہ رکھی تھی ائرپورٹ پہ اور باقی ہندوستان کی بھی بات کرنی ہوگی دیکھیں آپ جمہو کشمیر کی جب بات کرتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل وینٹلیٹر جو ہے وہ سو کے آس پاس ہے جمہو اور کشمیر کو لے تو میرے ساتھی دوست جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سو سے زیادہ یہاں پہ 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 گے تو پہ ہمارے لئے آؤٹ آف 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 آن ہم کنٹرول نہیں پہ سکتے اس لئے یہاں پہ بہت سکتی سے اس کو گورمت نے لاک ڈاؤ کیا ہوا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آئے دن یہاں پہ 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 آتے ہیں آج دن میں سترہ کا ریکارڈ یہاں پہ آیا دن میں سترہ لوگوں کے سیونٹی لوگ پہ پہ پائے گئے تو اس حوالے سے جو ہیلت سیکٹر ہے جو کشمیر میں وہ بڑا ہی ناکس ہے یہاں پہ وینٹلیٹرز کی بہت کمی ہے اگر مجھے کل ایک ڈاک انہوں نے کچھ آرڈر کیے ہیں پھرچیز کرنے کے لئے کھریگ رہے ہیں اور وینٹلیٹرز مجھے خیال سے یہ ہے کہ جب آگ لگی ہے تو آپ کو ابھی تیار کر رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ ڈاکڈاون کی وجہ سے یہاں پہ جو بیسک نیسیسٹیز لوگوں کے پاس پہلے ہی ہم لوگ دون میں تھے ایکنومک پوزیشن بہت خراب ہے لوگوں کے پاس دوائیوں کی کلت ہے ابھی جو لگ رہا ہے کہ جو امپیکٹ جو مقسمی پہ پڑے گا وہ ہندوستان کا بھی پڑے گا کیونکہ ہندوستان میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہزار کے آس پاس لوگ پوزیٹیو ہیں مگر میں تو اس میں یہ کہوں کہ میری خیال سے بہت سارے لوگ پوزیٹیو ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے دنیا میں سب سے کم ٹیسٹنگ یہاں پر ہی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ایک اور مسئیبت یہ بھی ہے کہ یہاں لوگ ٹیسٹ کرنے سے بیس کتراتے ہیں چھپاتے ہیں یہاں پہ ایک اور مصیبت ہمیں یہاں پر ہے کومنل مائنسیٹ ہے یہاں پہ جہالت بھی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈلی کی نظام دین انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہ ایک تبلی کی جماعت ہے وہ بیٹھے تے دو آزار ایک کی جگہ اس میں سب سے یوگی عدیتنا جی ہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں ریلیجیس میٹنگز کر رہے ہیں اگر آپ کئرالا میں دیکھیں اگر آپ مدی اپردیش میں دیکھیں وہاں پہ تو بی جے پی نے اس لوگ ڈاؤن کے دورہ نہیں 22 امیل اے وہاں سے انہوں نے ان کو خرید لیا اور گورمنٹ گرا دی یہاں اگر آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ چلا وہاں سے ہاں کار تھی وہاں سے مہا مالی چل رہی چائنا میں اور یہاں پر بھی خطرہ دکھ رہا تھا اور گورمنٹ پارلیمنٹ بند نہیں کری تھی اور اپنے امیل ایز کو انہوں نے ماسک لگانے نہیں دیا حالات یہاں پہ بد سے بدتر ہوں گے اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اب جا کے 24th of March کو 25th of March کو انہوں نے نئے ویڈیزر بنانے اور پروٹیکشن گیر جو ہے ڈاکٹرز کے لئے اور سب سے زیادہ پروبلم میں آج کی ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس نہ ٹیسٹنگ کیٹس جسے وہ ٹیسٹ کریں نہ پروٹیکشن گیر ہے آپ سے زیادہ خطرے میں یہاں کا ڈاکٹر ہے انڈیا میں اگر ہم بات کریں آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا کہ جو ہیلتھ ریلیٹیڈ بنیادی سوہلیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کے پیچھے تو مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک سازش بھی ہے کیونکہ کشمیر تو پہلے ہی لکڈاؤن میں تھا اور اب کرونا کے لکڈاؤن کو تو انہوں نے ایک بانہ بنا دیا وہاں کی انسانیت کو سزا دینے کے لیے تو اگر لکڈاؤن تھا تو پھر کشمیر کے اندر لکڈاؤن کیا تو باہر سے آنے لوگ کیسے واپس آئے یہ کس طرح کا لاکڈاؤن ہے کہ لوگ پاوضی کے باواجود لوگ جمہو کشمیر نگر اور دیگر جگہوں میں داخل ہوئے اور وہ کرونا کی بواہ کو وہاں لے کے آئے جب کہ وہاں کی گورورمنٹ کی تو اندر دیا کشمیری کے ساتھ پہلے ہی نہیں ہے کیا گورورمنٹ آف انڈیا فیل ہو گئی جتنے بھی لوگ واپس آئے ان کو پہلے ہی انہوں نے ٹھیک طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں کی ان کی آپزورویشن طریقے سے نہیں ہوئی ان کے پاس اتنا وہ ویجن نہیں تھا کہ پہلے ہی پریامٹ کر کے ان کو کرنٹین کرتے اور ان کا ٹیسٹنگ علاج کرتے وہ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے لہدولال سے کام لیا ان کو آنے دے دیا وہ ہندوستان میں بھی گئے اور جما کشمیر میں بھی آئے ا sap اس کا ہندوستان میں بھی پایا گیا اور جما کشمیر میں بھی پایا گیا اس کی ریپرکرشن زندوستان میں بھی ہوں گی جما کشمیر میں بھی ہوں گی اسی لئے میں کہتا ہوں دیکھیں غورمنٹ آف انڈیان کے پاس ابھی وانڈیلیٹر انڈیا کے لیے بھی نہیں ہے انہوں نے اب جا کے ریکیسٹ کی ہے سات کمپنیز ہیں انڈیاں جو انڈیجنس اپنی ان کے اپنی کمپنیز ہیں ان کو بولا ہے کہ وانڈیلیٹر بنائیں پروٹیکشن گیر ڈاکٹر کیاتے یہاں سے لوگ مر رہے ہیں یہاں سے لوگوں کو Authenticbank right اور یہاں سے ڈاکٹرز کو پروٹیکشن گیر کی ضرورت ہے یہاں سے یہ اور بنائیں گے کب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی میں بات کروں بہرحال یہ تو سردحال تھراؤٹ ورلڈ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی میں یہ بات کروں یہ تو خالی پولٹکس میں لگے تھے یہ مذہبی جنون فیلانے میں لگے ہوئے تھے یہ یہاں پہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈیفنس بجٹ کو انکریز کرنے میں لگے تھے انہوں نے تو ریفائل اور جو ریسنٹ جو ڈیفنس ڈیل کی ویسن کنٹریز کے ساتھ یہ اسے میں لگے تھے بیسک جو چاہیے تھا ایک ملک کو ایڈیوکیشن ہیلس کیے اس میں تو ان کا کوئی دیان ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ہندوستان میں پاپولیشن پاپولیشن انڈر پاورٹی جو لائن ہے وہ کتنے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ نرندر موڈی صاحب نے کہا ہے کہ جو پرائیمیسٹر ہیں ہندوستان کے انہوں نے کہا کہ کیس دن کا لکڈاون ہم کرتے ہیں کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے انڈیا میں آپ دیکھیں مہاماری چل رہی ہے ڈلی کی سڑکوں پر کتنے لوگ ہیں آپ اس میں ڈلی میں دیکھیں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ گر جانے کی فراک میں ہیں وہ جا رہے ہیں یوپی جا رہے ہیں بیہار جا رہے ہیں لوگ کیونکہ ان کو کھانے کیلئے ڈلی میں کچھ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لاکھ چالیس ایک سو چالیس کروڑ کی پاپولیشن ہے اس کو آپ لوگ ڈاؤن کر کہاں سے کر سکتے ہیں جب ان کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے آپ لیں آپ نے تو ان کو آج تک دھوکہ دے دیا مذہبی جنون اور اپیم دے کے آپ نے تو ان کو ہندوستان اور پاکستان کی کھیل میں انگیج کیا آپ نے تو ان کو ہندوستان ہندو اور مسلم کی تنازع میں الجایا آپ نے تو ان کو مذہبی جنونیت کی ایک فضا میں ڈال دیا اور کھانے کے لیے ہندوستان میں بہت سارا جو بیچارے گریب لوگ ہیں جو ڈپرائیوٹ لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس وقت موڈی جی وہاں یہاں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھالی بجاؤ آپ تھالی بجاؤ آپ چراغ دکھاؤ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہونے والا ہونا تو یہ تھا کہ جو کانفلکٹ ہے جو کانفلکٹ ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ جمہو کشمیر ہے اگر جمہو کشمیر کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کو ہی نیگوشیٹ سیٹلمنٹ کرتا جو ڈیفینس بجید ان کا ہے وہ تو ہیلکیئر میں جاتا ہے جو ڈیوکیشن میں جاتا ہے جو ان کی جو جو پرائیوٹ کلاس ہے جو ایک گریب عوام ہے ہندوستان اور پاکستان میں دونوں ملکوں میں یہ شاید یہ پیسہ اس میں لگتا انہوں نے تو سارا جو 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 انویسمنٹ ہے جو ان کے پاس جی دی پی ہے اس کا تو میکسیمم شیئر جاتا ہے دیبنس بجید میں ہی ہم کہہ رہے ہیں جو سو سیشن کنٹریز ہے بابر کادری صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف شبیق صاحب یہ جو کرونا کی وبان ہے ایک طرف تو انسانیت ہم سے بچھڑ گئے کوئی لوگ اور جو کوئی زندہ ہیں وہ فیر کی کیفیت میں ہیں آپ نے اس وائرس کے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ انسانیت کے لیے یہ وائرس کا کیا پیغام ہے اور جب یہ وائرس چلا جائے گا تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا بار میں اس وائرس کے جانے کے بعد کیا کوئی دنیا بدلے گی کوئی انسانیت سبق حاصل کر لے گی دیکھئے بات یہ بڑا صاحب نے سوال کیا بہت زبردست صاحب نے سوال کیا بات یہ بات صاحب کہ یہ وائرس جو ہے نا یہ لادین وائرس ہے نہ یہ اندو ہے نہ یہ سکھ ہے نہ یہ مسلمان ہے نہ یہ وعبی ہے نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے یہ بات یہ ایسا جیب و غریب قسم کا وائرس ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانیت ایک پیج پہ آ جاتے انسان سارے ایک پیج پہ آ جاتے اور وہ انسان انسان کا احساس کرتا اچھا اگر ہم بات میری تھوڑا سی کڑوی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں برخصوص جو مسلمان ممالک ہیں ان کی نسبت آپ آجیں جو یورپی ممالک ہیں یہاں پہ دورانی صاحب چیزوں کی جو پرائس ہے قادر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ یہاں پہ جی چیزوں کی پرائس ہے وہ 30 سے 40% ڈاؤن کر دی گئی ہے چیزوں کی فرامی آپ کو یقینی بنائی گئی ہے آپ ایک ہفتے سے زیادہ راشن نہیں لے سکتے باز جگہوں بلکہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی ایک چیز لے سکتا ہے ہفتے کے بعد اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کی آپ کے ازاروں یورو کے آپ کی گاڑیاں آپ کا قیمتی لباس آپ کی تھاٹ بارٹ دری کے دری رہے گئی ہے سب انسان اتنے خوفزد ہیں ایک دوسرے سے انسان خوفزد ہے ایک دوسرے سے بچتا پھر ہے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ میرا بہت اچھا دوست اٹیالین دوست تھا ان کا بیٹا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہ بعد میں اس کا جو والد ہے وہ فوت ہو گیا اور آپ یہ دیکھئے کہ وہ خاتون رہ گیا وہ وہاں پہ کھڑی ہے مارکیٹ میں مجھے اس نے کہا کہ میں مطلب تمہیں حق بھی نہیں کر سکتی تو مجھے حق کر سکتی تو صلی دے سکتے ہو آپ یہ دیکھیں انسان پہ یہ وقت آ گیا کہ میں آپ کو اپنے جاتی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے دو دن خاصی رہی میں نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے بھی نہیں آنے دیا میں خوفزدہ تھا انسان انسان سے ڈر گیا ہے انسان کو اب یہ کرونا یہ میں میسج دے رہا ہے کرونا میں پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی تمہاری سارے ٹھاٹ بار تمہاری سارا جاو جلال ختم ہو گیا ہے اب یہ مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ جو کرونا وائرس کی صورت میں جو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے عباسی صاحب یہاں دیکھیں یورپ میں بڑا رواج ہوا میں نے اس پہ لکھا اور بہت سے لوگوں کی مجھے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ہم ازانیں دے رہے ہیں اور ازانوں سے ہم لوگ نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ازانیں دیں مسالہ کچھ بے وقت کی ازانیں ہم دیتے ہیں لیکن جو وقت پہ ازان ہوتی ہے قاضی صاحب ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ہم آج بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ جو ظاہرین آئے ایران سے تختان سے شیعہ ظاہرین دیکھ کے آئے ہم نے تو کرونا وائرس کو بھی شیعہ اور تبلیغی جماعت میں تقسیم کر دی ہے اب مجھے یہ بتائیے یہاں پہ کون سے لوگ آئے اب یہاں پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں آپ وقتن جنرلسٹ ہیں دورانی صاحب اور یہ چیزیں میں کہتا ہوں آپ دیکھیں اور سنیں اور محسوس کریں اور پاکستان تک یہ میسج کنوے کریں میں آپ کے چینل کے ذریعے طور سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو کنٹروورسی پھیل دی وہ کہتے ہیں جی جو اٹلی نے میچز کروائے فوٹبال کے جو ریپورٹس ہیں میں بتا رہا ہوں جو یہاں کی میڈیا ریپورٹس ہیں کہ لوگ سپین سے بھی آئے لوگ جنرل سے بھی آئے فرانس سے بھی آئے وہ یہاں سے کیریئر بنیں کرونا وائرس کے اور وہ اپنے پر مالک میں لے گئے لیکن آپ یقین جانئے کسی طرف سے آپ کو یہ آواز نہیں آئے گی کہ یہ وائرس جو ہے کوئی سپینش آپ کو نہیں کہے گا یہ وائرس اپنی نے دیا کسی فرانس نے نہیں کہا کسی جرمن نے یہ نہیں کہا فقط ہم واحد ہم لوگ ہیں جو ہم اس صورت میں بھی بجائے توبہ سرخبار کرنے کے ہم لوگ ایک اور کوئیسٹن جو پروگرام کے ابتدا میں ہمیں محید صدیقی صاحب نے بتایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس اب فوا میں بھی آ چکا ہے تو کوئی اس طرح کی بات وہاں اٹلی میں بھی کی جا رہی ہے یا آپ نے سنی ہے یا دیکھی ہے یا پر کی ہے نیکی اس طرح بات یہ ہے یہاں تو یہ آپ کو محرص کر رہا ہوں کہ یہ تو یہاں پہ بہت ہی آپ کو صدیقے سے بتایا جا رہا ہے بلکہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ابھی یہاں پہ یہ سسنہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ جب آپ نکلیں گے یہاں سے گار سے نکلیں گے تو آپ کے پاس معقول ریزن ہونے چاہیے اب انہوں نے وہ اللہ سسنہ بھی آپ کو کوئی راستے میں روکے گا بلکہ کیمرہ کی مذہب سے آپ کنٹرول کریں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ جناب پچیس مارچ کو چھبیس مارچ کو صبح نو بجے آپ نکلے کہاں گئے تھے ایک ہفتے کی آپ کو پرمیشن تھی پھر آپ چھبیس کو نکلے پھر آپ انتیس کو گئے گیارہ بچے آپ کا وہاں گاڑیا آپ کی دیکھی گئے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں گار سے نکلے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا سو یہ خطرہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ وائرس جو ہے یہ فضاء میں موجود ہے جس کا ریزرٹ ہی ہے کہ ہمارے ابھی صوبے میں تو نہیں لیکن جو ہمارے سات صوبہ ہے وہاں پہ شروع ہو گیا کہ وہ دور ٹو دور جا کے چیک کریں گے اب جو فیکٹری میں لوگ جو عرضی طور پر کام کر رہے ہیں ان کا صدقہ کار یہ ہے کہ آپ کو صبح ڈاکٹر کام فیکٹری منٹرن سے پہلے آپ کا ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے تب آپ کام پہ جاتے ہیں اس میں بھی یہ ہویا کہ بہت سوئے لوگوں کو گھروں میں واپس بجوا جیا گیا ہے کہ آپ کو بخار ہے اور آپ کام پہ نہیں جا سکتے تو یہ سوٹتے آل جو نو یہ کرنٹ سوٹتے آل یہاں پہ چل رہی ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسان نہیں سیکھ رہا ابھی بھی وہ بھی بھی اسی چکر میں ہے کہ انزامات اور فلان 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 جبکہ یہاں پہ باقی مالک کی نسبت جسرا کہا تھا یو یارک والے دوست نے کہ یہاں پہ ہے یہاں بھی ایسا ہی ہے لوگ اب اس جانب آ رہے ہیں کہ جی اس کو بسی طرح سے لاکڈن ختم کیا جائے لوگوں کے بلینز ایورو کا نقصان ہو رہا ہے اپوزیشن کا بھی دباؤ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جو پرائم نسٹر اف اٹلی ہیں وہ بڑے پوزیٹیو ہیں بڑے مصبت ہیں انہوں نے کلیر پر سنگا ہے کہ بھائی ابھی تک میرے لوگ ہیں وہ خطرے سے باعد نہیں ہوئے اس لیے میں چودہ اپرائل تک بند کروں گا اس کے بعد دیکھیں گے اگر صورتحال پر کرا رہی تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے آچھا قادری صاحب جیسا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ وائرس آیا ایک واباون کے لوگ مر رہے ہیں لوگوں میں فیر ہے ہمیں ایک دوسرے کے قریب جانے سے رہ گئے اور شفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بے وقت کی آزانیں اور جو وقت والی آزان ہے وہ شاید ہم نے فرموش کر دی تھی اور اب بے وقت کی آزانیں دے کے تو ہم اس وابا سے کیونکہ سائنس تو رہ گئی یہاں آکے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے اس وائرس کے ہوتے ہوئے اور اگر یہ وائرس چلا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا درس دیکھ کے جائے گا کیا ٹیچنگ چھوڑ کے جائے گا یہ وائرس انسانیت کے لیے دیکھے زمان صاحب پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بجا فرمایا کسی پینلس نے اگری کہ یہ جو سیکلر ہے یہ وائرس سیکلر ہے یہ کسی مذہب کو نہیں دیکھتا یہ کسی سیکٹ کو نہیں دیکھتا یہ کسی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ گلوبل ہے یہ کسی ریجن اور نیشن کو بھی نہیں دیکھتا اسی لیے میں نے انسانیت یوز کیا نا ہمینیٹی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمینیٹرین کریسس ہے یہ کیوں ہوا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ there is a conflict between nature and the human kind human being and nature کی بیچ میں conflict پیدا ہو گیا ہے ہم نے بدھریک جنگلوں کی کٹائی کی ہم نے natural resources exploit disproportionately ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے بغیر بھی جمادات نبازات ہے ان کو بھی رہنے کا حق ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا اس کی رییکشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم جو ابھی یہ میسیج دے رہا ہے جو یہ وائرس کا جو یہ اٹیک ہے جو یہ ابھی پتا نہیں کتنی جانے لے گا نو بڑی نوز اور ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا ایک پیپر پرسنو کسی ڈاکٹر ساب کا وہ کہہ رہے تھے کوئی انسان اسے بچ نہیں سکتا کتنا بھی یہ لگڑاون کرے کتنا بھی یہ فول پروف نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی انسان ہنڈر پرسن گر میں نہیں بیٹھ سکتا اس کو تو دودھ کی لیے جانا ہے سرزی کی لیے باہر جانا ہے دال تو لانی ہے میڈیسن تو لانا ہے کوئی کام پڑھتا ہی ہے انسان کو کتنا بھی لوگڈاون ہو اس لیے آپ بچ نہیں سکتے اب اللہ تعالی ہی اوپر والا ہی ہمیں بچا سکتا ہے اگر کچھ ہو ویکسینیشن ویکسینیشن اگر کچھ آ جائے تو تب جا کے ہمیں کچھ امیر ہے کہ بچ جائیں لوگ ورنہ سب کو افیکٹ ہونا ہے اور جس کی امنیٹی ہوگی وہ بچ جائے گا جس سے ہمیں سبق ایک ہے کہ جو دنیا ہے اس کا ایک کامن تھٹ ہے جو گلوب ہے تھٹس بھی گلوبل ہے یہ کسی یہ وائرس پیدا ہوا چین میں اور جا کے اب ہر کسی ملک میں ہر کسی گاؤں میں ہر کسی مولے اور گلی اور گھر میں اب جا بسا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فیوچر چیلنجز ہماری دنیا کو ہے وہ گلوبل ہے وہ کامن ہے امریکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ چینہ میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں یہ گھر جا کے ان کے بھی یہاں آئے گا ہم کو اس وقت اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اپنا اپنا ڈیڈی انچ کی مدد نہیں بنانی ہمیں دنیا کو ایز ہاؤس لینا ہے ایز ایک کامن ایسیٹ لینا ہے اس کامن ایسیٹ کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے یہ جو دنیا میں ایک سسٹم کارپورٹ کیپلزم کا ہے آپس میں جو کانفلکٹر رہا ہے آپس میں جو دور چل رہی ہے اس کو روپنا پڑے گا انسان کو بچانا پڑے گا ہمیں یورپ ایسٹ ویسٹ نارد سالت کو چھوڑنا پڑے گا دنیا کو ایک فیملی کی طرف لے جانا پڑے گا اور ترہ تریٹ کرنا ہوگا تب جا کے آپ اس کامن تھٹ میں آپ کو یہ ارد کرتا چلوں کہ 20 سال آپ کے پاس کمپلیٹ ہے ٹوٹل ہے تیاری کے 20 سال کے بعد آپ ارد کرنے گے گلوبل آپ کا ٹوٹل جو اوشن لیول ہے وہ رائز ہو جائے گا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے برباد کیا اس گلوبل کو ہم نے تمام نیترل ریسورسز ختم ڈپلیٹ کیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا اگر یہ وائرس نہیں آتا آپ جا کے آپ دیکھیں 20 سال کے بعد سنامی آئیں گی یہاں پہ جو مطلب ڈیفرن جو نیچر کلیمیٹیز ہوں گی وہ آپ کے پاس ہوں گی اگر ہم نے ابھی بھی گلوبل سسٹم کو نہیں چیک کیا اگر ہم نے جو مینکاین نیچر کے بیچ میں ایک فرنڈلی ماحول تیار نہیں کیا اگر ابھی ہم نے انسانیت کو انسان کو انسان ٹھیک نہیں کیا ایز مشین اس کو ایز ٹول اپ ایکسپلیٹیشن اس کو نہیں سٹاپ نہیں کیا دیکھنے کی جو نظریہ ہے کارپوریٹ کیپلیٹیشن کو وہ تو عام انسانوں کو ٹول سمجھتے ہیں ایکسپلیٹیشن کے لیے وہ ایکسپینڈیبل پاند سمجھتے ہیں ایک انسان کو ہمیں چاہیے کہ ایک سسٹم ہو دنیا کی جو قوتیں ہیں دنیا کی جو نیشن سٹیٹس ہیں اب یگزا ہو جائیں ایک ساتھ آ جائیں مل کے بیٹھیں اور اس جو ارث ہماری ہے گلوب جو ہے اس کے بارے میں ایک ایک گلوبال اینیشیٹیو ہو میں تو کہتا ہوں یونیٹ نیشن کو ہمیں ڈیکلیئر کنا چاہیے ایک گلوبال سٹیٹ جو اٹھلی کے پرائم نیسٹر میں 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 ان کا آگیا ہے جن چیزوں کو جو شاید آگے بھی کون جانتا ہے آگے کیا بلا آئے مگر گلوبال کمیونٹی کا نام دینے والے تو دنیا میں بہت موجود ہیں مگر اس وائرس نے اب اس کی اہمیت کا اندازہ دلا دیا ہے ہمیں کہ ہم گلوبال کیسے یونیٹ ہو کے تو بات چیزوں کو انسانیت کے نام پہ بلا شبہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ گلوبال کمیونٹی کی باتیں ہم نے بہت سنی مگر یہ کہ اس وائرس آج تک باتیں ہو رہی تھی باشن ہو رہے تھے وہاں پہ خطاب ہوتے تھے جو ہم نے لیسن اس وائرس نے ہمیں دے دیا تو اس نے یہ دے دیا کہ میں نے انسانیت کو پکڑا ہے بلا امتیاز چھوٹے امیر گریب کو دیکھے بغیر تو اب کمیونٹری کو میرے خیال ہے اس بات سے سبق سیکھنا چاہئے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جسے انسانیت کے ناتے مل کے ہی اس دنیا میں اس کا مقابلہ کر جو وائرس آیا تو اس نے انسانیت کے لیے کیا پیغام لے کے آیا اور جب یہ چلا جائے گا تو یہ چھوڑ کے جائے گا تو شفیق صاحب نے بھی بڑی اچھی دلیل دی قادری صاحب نے بھی آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ وائرس جب آیا تو کیا پیغام دے گفتگو نہیں سن سکا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا فون میرا تو اس کا واضح پیغام ہے خرشید صاحب وائرس کا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح اس وائرس نے پوری دنیا کو بے بس کر دیا ٹکنالوجی ہر قسم کی جو اتنے لوگ تقبر کے ساتھ بات کرتے ہو رہے تھے کہ ہم پانچ منٹ میں فلان ملک کو تباہ کر دیں گے فلان جو ختم گر سکتے ہیں وہ سارے آج بے بس نظر آ رہے ہیں اور اس پر صرف ایک ہی ہے جس رہی قادری صاحب بھی فرما رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ اب انسانیت یہ دنیا جو بلکل ٹوٹل ہی جو چینج ہو جائے گی میں آج ہی ہم بات رہے تھے کہ اس وائرس نے لوگوں کے دماغ دیل سب کچھ بدل رہے دیا ہے اور اگے آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی شفیق بات صاحب جس رہے تھے کہ جو میں جانتا دن کی بات سن سکا تھا کہ اٹلی میں یا یورپ میں بڑا جذبہ انسانی ہے اور لوگ جو آپس میں خوراک اور زخیرہ نہیں ہو رہی پاکستان میں چھوڑے سے یہ علاق جو ہیں کہ یہاں پر ابھی اس طرح کی لیکن میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کا بڑا خیال بھی رکھ رہے ہیں جہاں پہ تیاری دار مزدور ہیں جن کو آپ سام نہیں ہے کہ ڈیلی ویجیس جو امال آزم ہیں ان کو جاب نہیں میر رہی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیلکل بیرودگار ہو گئے ہیں ان کے گھروں میں کھانا پینا نہیں ہے تو لوگ ایک دوسرے کا وہ بھی جہزتے جہاں بڑا کر رہے ہیں اور بڑے لوگ جہاں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مجھے قادری صاحب کی سن کے بڑا افسوس ہوا کوئی انڈیا نے وہاں پہ بڑی ڈیویلپمنٹ کی ہے اور کشمیریوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے بڑی ڈیویلپمنٹ کی لیکن آج جو قادری صاحب نے صورتیال بتائی ہے کہ میرے بڑی الارمی سیٹویشن ہے ہمارا بھی ازاد کشمیر سے تعلق اور ازاد کشمیر میں بڑے محدود وسائل آپ کو پتہ یہ آپ خود بھی مضافر پاس محدود وسائل کی باوجود ہماری گرمنٹ نے ازاد کشمیر کی راج فاروق ایتر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے پر فارم کیا اس کرونا وائرس کی کر دی اور آپ نے دیکھا ہوگا ہوس کو بھی کرنٹائن سینٹر میں اور سالیشن سینٹر میں دیل کر دیا اور اس کے ساتھ آفیسر کلاب اور بہت سارے گیسٹ ہوسیز ہوتیل سب کو انہیں اس بیچینگ کر کے ہزاروں کی تعداد میں بیٹس دیار کیے ان کے ساتھ وینتی لیٹرز اور فیسلٹیز پورے ازاد کشمیر تمام ڈیسٹر ہیڈ کارٹرز پہ ہسپیٹرز ریڈی کی اللہ کا شکر ہے کہ یہ آنے والی جو مطابق تیاری کی جا رہی اسی طرح پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑی چی تیاری کی تو جو شفیق بات صاحب اور قادری صاحب کی گفتگو سنکے اور پھر ہمارے جو دوست تھے نیو یارک سے میں تو سچی بات ہے بڑا دل برداشت ہوگئے میرے سے تو میڈیا کی سیجویشن ہو رہے جہاں پہ آپ جو دوست لائیو بتا رہے ہیں شفیق بار صاحب جیسے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اس کرائیسز میں انہوں نے رپورٹنگ ان کو سلام پیش کرنے کا دل کرتے سچی بات ہے دل بھی بڑا اداس ہے یہ گفت سنو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جانا کہ کرونا کی بڑھتی وابا کی صورتحال امریکہ جیسے بڑے ملک سے لے اٹلی اور انگلینڈ اور پھر جمہ کشمیر اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے ہمارے پینل میں سینئر جنرلس بھی شامل تھے اور ہمارے بابر قادری صاحب ایڈوکیٹ ہیں انہوں بھی بہت اچھی معلومات ہم ہمارے ساتھ شیئر کی تو اس کے بعد ہم نے اپنے پینلس نے یہ پوچھا کہ یہ جو وبا آئی ہے یہ انسانیت اپنے دلائل دیئے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو وبا ہے یہ وبا جو پیغام لے کے آئی وہ یہ لے کے آئی کہ جب وبا آتی ہے تو وہ پھر انسانیت کو یا بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتی وہ کسی بڑے ملک کو یا بڑے انسان کو نہیں دیکھتی کیونکہ آفات سماوی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا ہی ٹیکنالوجی کا ماسٹر کیم نہ ہو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کڑے وقت میں انسانیت ایک دوسرے کو کن نظروں سے دیکھ رہی ہے وہ انسان جو گلے ملک کا تتہ آج چھ فٹ دور کیا ایک گھر میں بھی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے تو یہ صورتحال ہمیں یہ لیسن دے رہی ہے کہ انسانیت کو ایک ہی جنڈے کے نیچے آنا چاہیے ایک ہی امریلے کے نیچے آنا چاہیے وہ ہے انسانیت کا ایجنڈا اور اس ہی ایجنڈے پہ عمل کر ہم انسانوں کو بچا سکتے ہیں اور ہم بہتر حکمت عملی کر ہم آنے بالے آفات وں اور ہمارے اٹلی والے بھائی بھی فرنٹ لائن جنرلسٹ ہیں اور اسی طرح ہمارے سابری دوست انگلینڈ سے آپ لوگ شامل ہوئے آپ لوگ نے معلومات شیئر کی اس پہ آپ کا بہت شکریہ اس دوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے سننے بولنے اور اس پہ عمل کرنے کی توبید دے اور اللہ تعالیٰ ہر آنے والی بلا اور بابا سے انسانیت کو محفوظ رکھے کسی ایک گروپ کو نہیں اگلے پیگرام تک کے لیے خوشید و زمان آباسی کو اجازت دیجئے السلام